بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین برادران و خاہران ہماری گفتگو لمعا ششم کے کتاب الحدود میں ہے کتاب الحدود کے آخری ابحاث ہیں حدود کا بتلبی تھا اسلامی سزائیں اس کتاب میں یا اس کتاب میں سات فصلیں ہیں ساتویں فصل اقوبات متفرقہ کے بارے میں ہے ان اقوبات متفرقہ میں سے آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی کے جان مال عزت پر حملہ کرتا ہے تو دفاع کرنا واجب ہے اب دفاع کرنے میں سامنے والے کو پتھر بھی لگ سکتا ہے تو کتے شریعت اجازت دیتی ہے اس کا ہاتھ پاؤں بھی کٹ سکتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے البتہ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے مار پیٹ کے ذریعے آپ دفاع کر سکتے ہیں اگر تھپڑ مارنے سے دفاع ہو سکتا ہے تو پھر ڈنڈا مارنا ٹھیک نہیں ہے اگر ڈنڈے سے دفاع ہو سکتا ہے تو کلھاری مارنا ٹھیک نہیں ہے اگر کلھاری سے دفاع ہو سکتا ہے ٹانگ میں مارنے تو سر میں مارنی نہیں ہے مطلب یہ کہ آسان سے آسان تر سے ہم ابزدہ کریں گے دفاع کی پھر آہستہ آہستہ ہمیں سخت کی طرف جو کہہ ہو جناب چلتے جائیں گے اب ہم نے کوئی سخت طریقے سے دفاع کیا اور جو ہے کیا ہے جناب ہم خود دعفے ہی قتل ہو گئے اب کیا ہوگا فرماتے پہلے تو ہم کہیں گے مدفو کو قتل کریں مدفو کو تو قتل کریں گے تو اس کا خون رائے گان ہے لیکن جو شخص دفاع کرتے خود قتل ہو جائے تو وہ شہید کی طرح ہے عجر میں احکام میں شہید کی طرح نہیں ہے یعنی شہید کو تو گسل بھی نہیں آتا کفن بھی نہیں آتا اس کو نماز پڑھ کے دفن کیا جاتا ہے نہیں اس کو گسل کفن سب ضرورت ہے عجر کے لحاظ سے جو شہید کا عجر ہے وہ اس بندے کا بھی عجر ہوگا اچھا پھر فرماتے ہیں جیسے ہی کوئی ہمارے گھر کے نظریک سے گزرے کہ ہم فوراں اس کو مار دیں کہتے نہیں ہیں پہلے آپ کو تشخیص دینی ہوگی کہ آیا یہ حملے کے لئے آ رہا ہے یا یہ یہاں سے گزرنے والا ہے خیر مزید پھر ہم عبارت میں پڑھیں گے اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ یا اس کے کنید کے ساتھ یا اس کے گلام کے ساتھ یا اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہے جو چھیڑ چھار کر رہا ہے جمع نہیں ہے اور چھیڑ چھار تو اس کا بھی دفاع کرنا ضروری ہے اب اگر دفاع کرتے کرتے سامنے والے کو قتل کر دیا تو اس کا خون رائے گان ہے اور اگر جو ہے کیا ہے جناب کوٹ میں اس کے ورسہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو خام کا قتل کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہے کہ نہیں اس نے تو ارادہ کیا تھا کہ میری ناموس کو لوٹے یا مجھے قتل کرے تو پھر اس پر جو ہے اس شخص کو بیانہ داخل کرنی پڑے گی بیانہ پیش کرنی پڑے گی بیانہ سے گواہ کا بھی مطلب آپ نہیں لے گواہ ہو تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو بھائی جب یہ شخص آیا تھا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے میری طرف ہو جو ہے کہ آئے دوڑتے ہوئے آیا تھا اس کا رخ میری طرف تھا تو اس قسم کی اگر نشانیاں بتائے گا تو پھر وہ قتل ہو گیا تو خیر ہے لیکن اگر ایسی کوئی نشانیاں نہیں بتاتا تو پھر اگر وہ قتل ہو گیا تو پھر اس شخص کو جو ہے اس کے لیے قساس وغیرہ دینا ہوگا اگر قساس نہ بھی کہیں تو دیت دینی ہوگی جو انشاءاللہ ہم کتاب دیات میں اس کی بحث مزید ہم پڑھیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ دفاع کرنا ان تینوں چیزوں میں جائد ہے جب ہلاکت کا اور قتل کا ظن نہ ہو پھر فرماتے ہیں جائد سے ہم تھوڑی ترقی کرتے ہیں نفس اور حریم میں تو دفاع کرنا واجب ہے لیکن مال میں بھائی چھوڑو مال کہتے ہیں ہاتھ کی مل کچل ہے وہ آ جائے گا کیسے دفاع کریں کہیں جیسی آپ کے پاس طاقت ہے لیکن اگر دفاع کرنے سے آپ آجز ہیں پھر کیا ہے پھر بھاگ کر جان چھوڑائیں وہاں سے بھاگ جائیں مال امکان اگر بھاگنا ممکن ہے لیکن مال کا دفاع کرنا یہ واجب نہیں ہے مگر یہ کہ مال بچانے کی طرف بھی یہ شخص محتاج ہو کیسے مثلاً اس کے پاس جو مال رکھا تھا اس کا اپنا نہیں تھا کسی اور کا تھا یعنی مال اس کا اپنا تھا لیکن اس کے لئے ہر روز یہ اپنی اہلیہ اپنے ماں باپ کی دوائی خرید کرتا ہے اگر دوائی نہیں خرید کرتے گا تو وہ مر جائیں گے وَقَذَا يَجُوزُ الدَّفْءُ فِي غَيْرِ مَنْ ذُكْرَ اور اسی طریقے سے جائز ہے دفاع کرنا ان افراد جن کا ذکر ہو چکا یا ان امور میں یعنی جان ماد حریم کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی دفاع کرنا واجب ہے مال قدرت ہے جب آپ کو قدرت ہے تو کوئی بندہ ہر روز آ کے آپ کے گھر کی چھپ چھپا کے تصویریں بنا کے جاتا ہے تو اب وہ عورتوں کی بنایا پھر تو ناموس میں آئے گا کسی طریقے سے برد کوئی خطرہ ہے وَالْأَقْرَبُ وَجُوبُهُ مَا ذَرُورَتِ شہید ثانی فرماتے ہیں کولِ اَقْرَبِ یہ ہے یہ دفاع کرنا واجب ہے اگر آپ کو دفاع کی ضرورت پڑھے وَذَنِ سَلَامَتِ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی ذن ہو کہ آپ سلامت رہیں گے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا مُعْتَمِ دَنْ فِي دِفَاعِ درحالی کہ اعتماد کرے گا یا یوں کہے کہ اکتفا کرے گا دفاع میں مُتْلَقًا مُتْلَقًا کا مطلب کیا ہے چاہے نفس کا دفاع ہو چاہے مال کا چاہے حریم کا الَلَلْأَسْحَلْ فَلْأَسْحَلْ پہلے پہلے آسان تر کام کو مند نظر کرے گا تالی بجائے گا پتھر پھینکے گا ہوای فائرنگ کرے گا اگر اس سے باز نہیں آتا تو پھر اس سے جو دوسرے نمبر پہ سخت ہے لیکن دوسری سزاؤں سے آسان ہے کسیح مثال پہلے تو چیکھے پکارے سُمَّ الْخِسَام پھر جو ہے کہا ہے اس کے ساتھ زبانی کلامی جھگڑا کرے سُمَّ الظَّرْب پھر اس کو مکے مارے سُمَّ الجنہ پھر اسے زخمی کرے سُمَّ تَعْتِيل پھر کوئی ایسی چوٹ مارے کہ اس کا جسم جو کہ شل ہو جائے شل ہو جائے یعنی سن ہو جائے ٹانگ اس کی ناکرہ ہو جائے بعد اس کا سُمَّ تَدْفِيف اگر یہ سب کم نہیں ہوتا تو پھر تدفیف تدفیف کا جو ہے مطلب ظاہراً یہ ہے کہ جناب پھر اس پر حملہ کر دے اس پر حجوم کر دے وَدَّمُ الْمَدْفُوءِ حَدَرُ مَدْفُوءِ یعنی جس کو ادفع کیا جا رہا ہے اگر وہ مر جائے تو اس کا خون جو ایک ہے وہ رائے گان جائے گا حَيْسُوْ يَتَوَقْف دِفَاعُ عَلَا قَتْلِ البتہ خون رائے گان تب جائے گا جب دفع متوقف تھا اس کے قتل پر یعنی ایسا خبیص تھا ٹانگ کٹ گئی تو بھی وہ اس کا ہماری مسئلہ یہ کہا ہے ناموس میں ہاتھ ہے یعنی تب بھی وہ بندوق تانے ہوئے ہیں وَقَذَا مَا يَتْلُفْ مِنْ مَالِهِ اچھا اس کی جان کے ساتھ اس کا جو مال تلف ہوتا ہے اس کی تلوار ٹوٹ گئی اس کی مسئلہ یہ کیا ہے اور کوئی ساتھ مال تھا وہ تلف ہو گیا گاڑی کو آگ لگا دی تو یہ سب جو یہ کیا ہے وہ رائے گان جائیں گے ایسا لم یمکن بدو نہیں جب دفع اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو قتل دافعو اگر دافع قتل ہو جائے تو اب کیا ہوگا فرماتے ہیں کہ اگر دافع قتل ہوتا ہے کبھی تو دافع قتل کر لیتا ہے لیکن کبھی کبھی دافع قتل ہو جاتا ہے کانک شہید تو یہ شہید کی طرح ہے کس بات میں جناب فی الاجر اجر میں جیسے کہتے ہیں کوئی عورت اگر بچے کو جنب دیتے مر جائے تو بھی وہ شہید کی طرح ہے کسی پر دیوار گر جائے تو بھی وہ شہید کی طرح ہے تو اس حوالے دے بارا وہ شہید کی طرح ہے اجر میں اما فی باق الاحکام لیکن دوسرے حکام شہید والے گسل دینا کفن دینا فق غیر ہی تو یہ دافع غیر شہید کی طرح ہے وَلَا يَبْدَعْ یہ شخص ابتدہ نہیں کرے گا یبدع کا فائل کون ہے مدافع اللہ مال علم کس چیز کی ابتدہ نہیں کرے گا دفاع کی مگر یہ کہ اس کو یقین ہو یا ذن ہو بِقَسْدِ ہی کہ وہ مدفوع جو ہے کست کیا ہوا ہے اس دافع کو نقصان پہنچائے وَلَوْ قَفْا قُفْا اَنُو اگر وہ حملے آور رک جاتا ہے تو اس سے رکا جائے گا ہم بھی اس کو پچھنی کریں گے فَإِنَا آدھ آدھ اور اگر فر وہ حملے کی طرف ہو لوٹتا ہے تو فر ہم بھی حملہ کریں گے فَلَوْ قُتْ اَيَدْهُ مُقْبِلَن اگر وہ جب آ رہا تھا حملے آور تھا اس کا ہاتھ کٹ گیا مُقْبِلَن یا آپ کے آمنے سامنے تھا وَرِجْلُهُ مُدْبِرَن اور اس کی ٹانگ بھی آپ نے کر دی جبکہ اس وقت اس کی پشت تھی آپ کی طرف ہے وہ بھاگ رہا تھا تو زَمِنَا رِجْلَ یہ دعفع اس کی ٹانگ کا زامن ہوگا فَإِنْسَرَتَا اگر اس ہاتھ اور پاؤں کے زخم نے سرائت کر دی اور وہ مر گیا تو زَمِنَا نِصْفًا وہ اس مدفوع کے آدھے کا زامن ہوگا کساس کے لحاظ سے او دیتاً یا دیت کے لحاظ سے باقی آدھے کا زامن نہیں ہوگا کیونکہ اس کے مرنے میں ہاتھ کے زخم نے بھی اثر کیا ہے ٹانگ نے بھی تو ہاتھ کو تو ختم کرنا ہے اس کا حق تھا ٹانگ کو ختم کرنے کا حق نہیں تھا وَلَوْ أَكْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ اور ٹانگ کٹنے کے بعد پھر وہ اس کی طرف مو کر لیتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے فَقُتَ اَيَا فَقَتَ اَ دعفع نے کار دیا عضوان ثالثاً اس کے تیسرے عضوے کو مثلاً اور دوسری ٹانگ کو بھی تو رجع زمان الى سلس تو یہاں پر زمانت بھی تیسرے حصے کی ہوگی کیونکہ دو حصے تو اس کے جرم کی وجہ سے کٹے ہیں وَجَدَ مَا دَوْجَتِهِ او مَمْلُوكَتِهِ او غُلَامِهِ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی کنید کے ساتھ اس کے نوکر بیماران خریدی نوکر کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ مَنْ يَنَالُو کوئی ایسا ہے جو چھیڑکھانی کر رہا ہے دونر جمع گلے لگا رہا ہے بوسے دے رہا ہے جمع نہیں کر رہا فَلَهُ دَفْءُهُ تو اس بندے کے لیے جو اس عورت کا شوہر ہے جو کنید کا مالک ہے حق ہے کہ اس سے خبیص کا دفاع کرے بِمَا ایسا دفاع کرے يَرْجُو مَا هُ الْإِن دِفَاعِ اسے امید ہے کہ اس کام کرنے سے دفاع ہو جائے گا کم امر چیکھے پکارے تصویریں اس کی بنائے فَإِن اُتْيَدْدَفْءُ عَلَيْهِ ٹھیک ہے وَأَفْضَائِلَا قَتْلِ اگر آ گیا کہ یہ دفاع کر اس شخص کا اور دفاع کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا حَيْسُ لَمْ يُمْكِن دَفْءُهُ بے دو نہیں جبکہ اس بندے کا دفاع بگر قتل کے ممکن نہیں تھا فَوَهَدَرْ تو اس کا خون رائے گان جائے گا وَلَوْ قَتَلَهُ فِي مَنْزِلِهِ اگر دفاع کرنے والا مدفوع کو اپنے گھر میں قتل کرتا ہے فَدْءَ الْقَاتِل تو یہ قاتل جو کہ دعفع ہے وہ دعویٰ کرتا ہے اِرَادَتَ الْمَقْتُولِ نَفْسَهُ کہ بھائی مقتول تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا اَوْ مَا لَهُ یا میرا مال لوٹنا چاہتا تھا اَوْ مَا يَجُوز یا ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس میں جائے سا مدافعته انہو کہ یہ قاتل دفاع کرے اس خبیص کا وَإِنَّهُ لَمْ يَنْدَفِ اور بھائی یہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا إِلَّا بِلْقَتْل مگر قتل کے ساتھ فَأَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ کہ قاتل صاحب کو بینا پیش کرنی ہوگی بینا یعنی کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی جو اس کی دعویٰ کو ثابت کرے اَنَّ دَاخِلَ قَانَمَا أَوْ سَيْفٌ مشہور مثلا جو ہے داخل ہونے والے کے ساتھ ایک مشہور تلوار تھی مشہور تلوار کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اس قسم کی تلوار تھی جس سے قتل کیا جا سکتا ہے اور مُقبِلًا عَلَى رَبِّ الْمَنزِل اور اس کا چہرہ بھی گھر کے مالک کی طرف تھا تو تو فرسی کہ وَإِن لَمْ تَشْهَدْ بِقَسْدِهِ الْقَتْلَ لیکن اگر گواہی نہ ہو کہ اس داخل نے ارادہ کیا تھا قتل صاحب منزل کا لِتَعْذُّرِ الْعِلْمِ بِهِ وَيُكْتَفَى بِهِ پھر اکتفا کیا جائے گا جناب بِهِ یہ صاحب منزل جب کہتا ہے میرے ساتھ آمنہ سامنا تات تلوار کے ساتھ لِدَلَالَتِ الْقَرَائِنِ عَلَيْهِ اس لئے کہ قرینِ دلالت کر رہے ہیں کہ تلوار بھی تھی ٹھیک ہے اور اس کے گھر میں بھی تھا المرجحة لِسِدْقِ مُدْعِ جناب یہ قرائن ترجیح دیتے ہیں کہ مُدْعِ صاحب سچ بول رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا نتیجے میں اس نے اس کو قتل بھی کر دیا تو اس کا خون رائے گان جائے گا رسول اللہ علیہ محمد وآلہ محمد